بیٹھے ہیں چپ کر کے کہیں جانا تو ہے نہیں ہم بے گھروں کا کوئی ٹھکانا تو ہے نہیں کسے چاہتے ہیں کیوں پوچھتے ہو ہم نے بتانا تو ہے نہیں السلام علیکم جی میں ہماری علیہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا چنل بات کریں گے بلال پاشا قتل کیس کے حوالے سے بلال پاشا کے قتل کی پلاننگ اب کی نہیں تھی بلکہ یہ سپتمبر سے چل رہی تھی قریبی جو دوست ہیں جو جنون دوست ہیں یہ آستین کے سامپلے دوست نہیں ہیں انہوں نے یہ انکشافات کیا ہے بلال اسی لیے بنو چھوڑ کر جانا چاہتا تھا اور قاتل کو بہت اچھے سے معلوم تھا کہ ایک بار بنو سے نکل گیا تو پھر بہت مشکل ہو جائے گا کیونکہ نہ صرف قتل کی پلاننگ بنو میں کی گئی قتل بنو میں کیا گیا اور ہر چیز بنو میں کنٹرول کی گئی سب سے پہلے کہانی سنائی گئی ہارٹ اٹیک ہے اس کے بعد جب معاملہ ہاتھ سے نکل گیا تو پھر کہہ دیا کہ اس نے خودکشی کر دیا حالانکہ کسی انسان میں خودکشی کے سیمٹمز پائے جاتے ہیں وہ خودکشی کرنے سے پہلے ایک سے دو دفعہ ٹرائی کرتا ہے ایسا تو کچھ بھی نہیں تھا تو یہ کہانی جو ہے بنو سے ہی شروع ہوئی اور بنو میں ہی ختم کر دی گئی اور اگر وہ بنو سے نکل جاتا تو بڑا مشکل ہو جاتا اس قاتل کے لیے بلال پاشا نے کروڑوں کس کے حوالے کیے شائر و شائری کرنے والا ایک زندگی سے بھرپور انسان جو کہ لوگوں کو ترغیب دیتا تھا زندگی میں واپس آنے کی شیر و شائری کرنے والے سے خودکشی کی باتیں آخر کس نے کروائی تھی بلال پاشا کو مارنے کا باقاعدہ پلان جو ہے بے نکاب ہو گیا ہے بہت عرصے سے یہ پلاننگ چل رہی تھی اور افسوس تو اس بات پہ ہوتا ہے کہ جو قریبی دوست تھے جو دوست بننے کے میں کہتا ہوں دعوے دار تھے انہوں نے اس بات پر مہر لگا دی کہ بلال پاشا نے وہ خودکشی کی ہے حالانکہ بہت سارے سائیکیٹریس سے ہماری بات ہوئی ہے بہت سارے ڈاکٹر سے بات ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ جی سمٹمز ہونے چاہی ہیں بلال پاشا کی جو چیزیں ہمارے پاس ہیں یا جو اس وقت سوشل میڈیا پر رکھی ہوئی ہیں اسے تو کہیں ثابت نہیں ہوتا کہ کوئی ایک سمٹم بھی پایا جاتا تھا یا وہ بندہ خودکشی کرنے کی کوشش کرتا کوئی اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا آج سے پہلے آج تک ایسا نہیں ہوا ایک دم ہی اس کو کچھ ہوا وہ زومبی بن گیا اور انہوں نے پتہ نہیں کیا اس کی باڈی میں انجیکٹ کر دیا کہ اس نے جو ہے وہ اس کے ساتھ اس رات کیا ہوتا رہا بڑا ہی تشدد کر کے ان درندوں نے مارا ہے اور اس کو قتل کر دیا اس کو بنو سے نکل نہیں دیا بلال پاشا کے زندگی کے اکثر پہلو جو ہے وہ دنیا کے سامنے ہی ہے سوشل میڈیا پر بڑا مقبول تھا اور اکثر گھنٹوں کے لیکچرز دیا کرتا تھا بلال پاشا لائف سٹریمنگ بھی کیا کرتا تھا اور یہ سیشنز جو ہیں وہ بھی گھنٹوں کے ہوتے تھے تو کہتے ہیں کہ کسی کو جاننے کے لیے لمحات کافی ہوتے ہیں کبھی کبھی زندگی بھی لگ جاتی ہے لیکن ایک انسان جو ہے وہ لائف سیشنز لے رہا ہے سوالات کے جوابات دے رہا ہے بات چیت کر رہا ہے تو اسے بہت سارے جو اس کے سوڈنٹ سے اس کو بتا چل گیا تھا کہ بھئی بڑا بھرپور زندگی سے یہ انسان ہے اور بڑی اس نے محنت کی ہے اور یہ سب کو محنت کرنے کے لیے ہی بولتا ہے ایسا انسان اس کے لیے اس کی پرسنل لائف کو چھپانا جو ہے وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے جو ہر وقت سوشل میڈیا سے کنیکٹڈ رہتا ہو لیکن بلال پاشا کی پرسنل لائف بھی تھی جس میں وہ بہت زیادہ خوش تھا یہ کلپ سنیں کون کہہ سکتا ہے کہ جو انسان زندگی میں آگے بڑھ گیا تھا اور چائنہ جانا چاہتا تھا گھومنے جانا چاہتا تھا کہتا تھا میں نے چائنہ جانا ہے دیکھنے کہ وہاں پہ چائنہ کی لوگ کیسے رہتے ہیں مجھے بڑا اشتیاک ہے بڑا شوق ہے بہت ساری پلاننگز تھیں لہور میں جو ہے وہ اکیڈیمی سٹارٹ کرنے والا تھا لہور میں بھی کام شروع کرنے والا تھا سٹوڈنس کے بارے میں سوچ رہا تھا بیک ٹو بیک کام کر رہا تھا یہ ذرا آڈیو سنیں پھر بتائیے گا دردی ماری اکھ نہ کھلا کتے پھر بتائیے گا یار سے تیرے اندر وسلا تینوے میں ہی پین بھلے کے گلام پھلی دا او تھا کی بس جت یار نظر میٹھو جی یہ جو پہلا شہر تھا وہ آپ کے لئے تھا دوسرا پہ میں نے وہ پورا کر دیا دوسرا کیو آڈیو آپ نے سنی پرسنل پروفیشنل دونوں لائف میں وہ ہی وز ویری ہیپی وہ بہت خوش تھا ایک بندے میں سمٹمز ہی نہیں پائے جاتے اگر مجھے خدا نہ خاصتہ اگر کوئی قتل کر دیتا ہے تو میں جو لوگ مجھے جانتے ہیں وہ یہ بات کریں گے اس میں سمٹمز ہی نہیں ہیں خودکشی سے ریلیٹڈ اگر میری کہانی کو قتل کر کے جو ہے وہ پیش کر دیا جاتا ہے تو آپ لوگ دیفنیلی کہیں گے یہ قتل ہوئے کیونکہ اس خاتون پہ تو سمٹمز ہی نہیں ہیں تو جب سمٹمز ہی نہیں تھے بھائی تو پھر ہم اس کو قتل ہی بولیں گے نا کیونکہ ہر چیز کنیکٹڈ ہے قتل سے چاہے وہ ملازمین ہو چاہے وہ دوست ہوں وہ آسین کے سامپ ہوں جو گھر میں اس طرح موجود تھے جو اس کے ساتھ بہت کچھ کر رہے تھے اس کے قریب ہی دوستوں فیملی سٹوڈنٹس جو اس کے اپنے ہیں ان کا متفقہ فیصلہ ہے کہ پاشا جو ہے وہ خودکشی بلکل بھی نہیں کر سکتا ہے وہ اپنے لیکٹرس میں لوگوں کو موٹیویٹ کیا کرتا تھا وہ بتاتا تھا کہ جی میں نے بہت مشکل وقت کٹا ہے احمد نہیں ہارنی اگر میرے جیسا انسان جس بیکگراؤنڈ سے آ کر وہ یہاں پر ایک پوزیشن پر بیٹھ سکتا ہے تیس سال کا ایک انسان اتنا ماشاءاللہ کامیاب تھا فائننشلی بڑی رقم انویسٹ کر چکا تھا دوسری شادی کی تیاریاں کر رہا تھا اپنے پاکستان سے باہر ٹرپس پلان کر رہا تھا مختلف جگہوں پر انویسٹ کر رہا تھا لیکچرز کے اس کو ماشاءاللہ بڑے پیسے ملتے تھے ہر طرح سے وہ ریلی ریلی مطبع اگر آپ کسی کو بولیں کہ کوئی آئیڈیل جو ہے پرسنیلیٹی تھی تو وہ پاشا تھی وہ ہر طرح سے برا وقت کار چکا تھا تیس سال میں وہ وہ اچیف کر پایا تھا جو بہت سارے لوگ نہیں کر پاتے تو جو بغض اور بغیرتی جو اندر تکلیف لے کر بیٹھے ہوئے تھے یہ جو دوست ہیں میں کیا کہوں ان دوستوں کے بارے میں بنو کے الیکشنز میں بڑے ہی دل و جان سمگن ہے بنو کے الیکشنز کی کیمپین جلا رہے ہیں کہ ہمیں پوزیشن مل جائے ہمیں یہ مل جائے ان کا دوست قتل ہو چکا ہے اور میرے خال میں ملی بھگت سے ہی قتل ہوا ہے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے الیکشنز کی فکر ہے کہ جی الیکشنز جو ہے نا وہاں پہ ہم لوگ بڑھ شڑ کے حصہ لیں ہم پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں لیکن بھلال پاشا کی فکر نہیں ہے جو ہمیں بہت ساری چیزوں کی طرف جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کرتی بھی بتاتی ہے وہ بتاتا تھا کہ جی میں نے بڑا مشکل وقت کار چکا ہوں اور اب تو میری زندگی جو ہے وہ اتنی سٹیبل تھی تو اب اتنی اچھی زندگی ہونے کے باوجود وہ اپنی زندگی کا خاتمہ ابھی کرے گا یعنی کہ پہلے اس نے کیا نہیں ابھی کر لیا واقع کیا کہنے بلال پاشا کے قریبی سب بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ پاشا کو قتل کیا گیا ہے اس کو مار دیا گیا ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ جب ہم اس پر کام کرتے ہیں ہماری چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں بار بار ہم بنو میں جا کے پھس جاتے ہیں اور بنو میں وہ جو اتنے ملازمین تھے ان کے کانوں میں کسی نے میرے خال میں روئیاں ڈال دیں تھیں ان کی آنکھوں میں سیسا پگلا کے ڈال دیا تھا اور وہ ملازم جو کہ ان کے بیسٹ فرینڈ کا بھانجا تھا یعنی کہ وہ بیسٹ فرینڈ جس کو ایک مہینے بعد یاد آ گیا ہے کہ بلال پاشا کا قتل ہوا ایک مہینے سے وہ موہ میں دہی جمع کے میرے خال میں گاؤں کی مسجد میں اعلان کرتے ہیں پھر رہے ہیں کہ پاشا جو ہے وہ شہید ہو گیا حالانکہ آواز ان کو اٹھانی چاہیے مختلف پلیٹ فارمز پہ تو ان کو جی کل ہم نے بتایا کہ ان کا بھی تھوڑا سا ان کو کوئی حمت آئی حمت تو خیر نہیں آئی مفاد ہی ہوگا دو کروڑ انہوں نے لیا وا تھا جو ساڑھے تین کروڑ میں تبدیل ہو چکا تھا انہوں نے پاشا کو یہی بتایا تھا کہ جی بزنس جو ہے وہ جس میں انویسٹ کیا ہے وہ ساڑھے تین کروڑ ہو چکا ہے تمہارا اس کے بعد انہی کا بھانجہ جو ہے بلال پاشا کے ساتھ 24-7 تھا جس کے ڈیوٹی تھی ہر دو گھنٹے بعد دروازہ بجا کر پاشا سے پوچھنے کی کہ تمہیں کیا چاہیے